موسیقی 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 پنجابی دی شائری جدے ج میں شیف کمار بٹالوی دے نام لماں گی تخلیق ہوئی ہے لیکن مسئلہ ہے گا پنجابی زبان دے سکرپٹ دا وہ دی لپی دا یعنی کہ اسی انہوں جس آلفابیٹ دے جھ لکھ دے ہیں وہ آلفابیٹ گرمکی تو مختلف ہے تو انہوں دے آپس دے جھ کمیونیکیشن دے کی سلسلہ پیدا ہوئے کیوئے ایک دوسرے تک گالبات پہنچائی جائے ہاں سے جگہ لے کہ اے صرف پنجابی دے مسئلہ نہیں بلکہ اے تو اردو دے مسئلہ بھی ہے ہون اردو زبان مثلا ساڑے لکھرن والے اردو لکھرن والے انڈیاں کتاباں ہندوستان چھاپ رہی ہیں لیکن اردو رسم الخط مختلف ہے اس آس تے کہ اوچھے گزشتہ تیس سال تو رسم الخط دی تبدیلی زنال اردو زبان شاہری تھے اسی طرح ہی ہو رہی ہے لیکن رسم الخط مختلف ہے تو اس سے کہنا چاہ رہے ہوں کہ اردو زبان جڑی ہے وہ عربی رسم الخط دی تھی نہیں لکھی جا رہی تھے نہیں عربی رسم الخط دی تھی لکھی جا رہی ہے لیکن اردو تھی ترجمہ ہو رہا ہے مطلب ترجمہ نہیں بلکہ اس نو دناغری سکرپٹ دیچ کا لکھا جا رہا ہے مثال دیتا عورت ہے تو اسی غالب دیوان یا جتنے بھی پرانے شاعر یا نوے شاعر یا اسحصد یا کلاسکل شاعر انہوں نے دوسرے اردو سکرپٹیج نہیں لکھا جا رہا ہے اسی طرح طرح مسئلہ جڑا ہے یا ساڑھا مسئلہ پنجابی دہ بھی ہوئی ہے تے کمیونکیشن دے اس تے پہلی تے کہ چلو رسم الخط بہت ضروری چیزیں لیکن زبان دس کا دو طرفہ کنٹریبیوٹ ہو رہے ہیں تے اے زبان دے اس تے کبوری گل نہیں بہتری یہ نیک فعل یہ البتہ اے کہ اسوں قریب تو قریب لیانے اس تے ایک کامن یا ایک مشترک رسم الخط دے ضرورت ہے اور او میرے خیال ہے کہ پنجابی لکھنے آلے دو اس تے ایدو دے بھی تے ایدو دے کچھ مل بیٹھن کیونکہ ایدو سارا فارسی دہ اثر ہے یا عربی دہ اثر ہے اس وقت تے اردو دے رسم الخط پنجابی لکھی جان دی ہے ادھر دیو ناگلی دے تاڑا مطلب ہے کوئی تیسر رسم الخط ایجات کیتا جائے ایک صورت ہے یہ ہے کیونکہ اس تے علاوہ تے بینوں اے نہیں سمجھا سکتی کہ دونوں ان پر لکھنے والے ایک دوسرے رسم الخط نوں ایکسپٹ کرنگے اچھا ہی میں ہونک شیر اور شائری دے بارے جی تاڑا نقطہ نظر پتا کرنے واسطے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ تاڑے خیال دے چھے شیر اور شائر جڑے ہیں انہوں سوسائیٹی دے چھے کی رول پلے کرنا چاہیتا ہے شائر دا کی فرض ہے تاڑے خیال دے چھے شائر کی کرے جس میں لے زندگی دے میدان میں چھوئے گلے کے شائر بھی سوسائیٹی دا اتنی فعل اور اتنی سبباسر فرض ہونا چاہتا کہ کوئی ہو اور کام کرنے والا بندہ ہوندہ ہے مثال دے تو عورتے اگر ایک لوہار چیز پروڈیس کرتا ہے ایک ایک استاد ٹیچ کرتا ہے یا تعلیم دن دا ایک سائنٹسٹ اپنی زندگی انسانیت دی ہو کرتا ہے خطکہ یا اس سے ترقی چیز آفا کرتا ہے شائر دیتے بھی کچھ اخلاقی اور سماجی زمینداری ہوندیا شائر نو پچھلے زمانے تے سمجھے جاندہ سی کہ چلو جی ایک چیز کی جی اوہ فلان شخص بڑا بہت بڑا شائر ہے کیونکہ امی ہے یعنی نا پڑھ دے ساڑھے اتھے کوندہ سی جعفری مرہوم اور خدسائی مرہوم زیادہ پڑھے لکھے نہیں سن لیکن وہ اتنے اچھے شیر کہندے سن کے جی امی ہو کے وہ اتنے اچھے شیر کہندہ ہے یعنی امی دا مطلب ہے انپڑڑا بھی لیکن آئی دے شائر واسطے دی زمینداری ہیں چونکہ واد گئی ہیں یعنی اس واسطے اس نوں نہ صرف باخبر رہنا چاہی دے بلکہ اس نوں ہر طرح دا علم ہونا چاہی دے با شعور ہونا چاہی دے شائر تو مطلبی شعور تو ہے تو اس نوں ارد گرد دے نہ صرف اپنے مولدے اپنے علاقے دے اپنے ارد دے بلکہ انتے دنیا اتنی سمٹ گئی ہے کہ اج ویتنامش کچھ ہو رہے تھے ایتھے دے شائر نوں اتنے ہی اس تجربے دشکار شریک ہونا چاہی دے جس طرح کے یعنی دوسرے لفظاں بیٹھ ہو رہے تھے اس دے بارے آج دے شائر اندستان بیٹھ ہو یا پاکستان بیٹھ ہو یا کسی آرڈنٹانی چین ایج بیٹھ ہو یا امیرکی ایج بیٹھ ہو اس میں مطلب ہے کہ آج دے شائر دے بین الاقوامی انسانیت یاں سے مدازیاں بات ہیں یعنی دوسرے لفظاں بیٹھ گلے ہوئی کہ شائر جڑے اے کسی دوسری خیالی دنیا دیچ رہا کے گل بات کرنا یا رومینٹیسزم دی گلی کرنا بہت بڑی گل نہیں ہے بلکہ زندگی دے جڑے اصلی مسائل ہیں انہوں نے ڈپٹ کرنا اپنی شائری دے اور ایک خاص طرح دنال او دا عوام دے اوپر اثر پانا اور انہوں نے مول کرنا بھی شائری دی بڑا آپ نے ہونے سے بڑی ذمہ داری ہو دی کیونکہ زندگی دے مسائل اس نے احسن کے شائر نو پوری طرح کھل کے اس کار حصہ لنا چاہید ہے اور اس نے جو قرض اپڑی پوری انسانیت دا اس نے بھانا اس نے چکانا چاہید ہے اور اس فرض نے بھانا چاہید ہے اسی واسطے میں سامین دی خدمت دے چھے اس گفتگو تو بعد اداسنا ضروری سمجھ دی ہیں کہ احمد فراز صاحب جڑی آج کل خاص طورت شائری کر رہے ہیں جا دینا نے شائری شروع کی تھی خاص طورت سکسٹیز دی چھے ارلی سکسٹیز دی شائری اور رومنٹسیزم دی شائری کہلو یا تین ایجرز دے واسطے یا اے کہلو کہ او رومان اور محبت دی شائری سی گو او دا اظہار بڑا حقیقت پسندی دینا لویا سی یعنی کہ او کسی خیالی دنیا دی محبت نہیں سی لگ دی میری تھوڑی اور عام لوگ کا دی محبت لگ دی سی لیکن آج کل ساڑے ملک دے حالات اور شاید پوری دنیا دے حالات کیونکہ بہت گربر ہو گئے ہیں بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں اس واسطے خاص طورت جاتو احمد فراز صاحب دو سال تو جلا وطنی دی زندگی بسر کر رہے ہیں اینا نے ایسیاں چیزاں کچھ تخلیق کی تیا گیاں جڑیاں میں سمجھ دیاں کہ پوری قوم کسی بھی قوم نو دی ایک خاص دشا ایک خاص سمت تیون کرن واسطے ایک مطلب ٹارش دا کام دیں گیاں ایک گائیڈنگ لائٹ دا کام دیں گیاں میں فراز صاحب تاڑی خدمت دے درخواست کر دی ہیں کہ جے تسی چاہے اردو بچی کچھ چیز سامین سناؤ دیکھنے والے میں اس لیچے ایک تے میری او جلی بینوں اس لیے تسی ابرکلی کیا ہے تی بینوں ایک نظم محاصرہ یاد ہے اس دے کچھ بند میں تو انسراہ دے نو بیسے تبیل نظمیں اور اس دے مکنے آفی چاہاں گا آپ نے سننے آلیں تو بھی کیونکہ اس دے کچھ فارسی دے لفظے سے مطلبے کے جڑی اس نظم دے واسٹے ضروری سن اور دوسری گل میں ایک کرنا چاہنا کہ ساڑے سامین مثل پاکستان دے سامین اور ہندوستان دے سامین دی زبانے تھوڑا جا فرق ہے چونکہ ساڑے تھے عربی فارسی دے زیادہ اثر ہے اس واسٹے سامین بھی اس نو سمجھ لیانتے ہیں ہندوستان دے سامین دے تے ہنڈی دے زیادہ اثر ہے سنسکرد دے زیادہ اثر ہے اس واسٹے انہ آسٹے بعد ساڑے لفظ جیڈن اور اجنبی ہوندن اور اسی طرح انہ آنے لفظ ساڑے سنوالے آسٹے ہوندن اس واسٹے اس کے لفظ ایسے آن تھے میں اس نرندہ جس طرح کے انوان ہے محاصرہ ایک ایسی صورت جد ضرم دے قوت شاہر نے مجبور کر دی ہے کہ اوہ جد ہر چیز اس نے خرید رہا ہے طاقت دے ذریعے پیسے دے ذریعے اس دن آل تنکی دے نال زور نال جلنچ با کے آہ چھنکے بچے انہوں تکلیف دے کے اوہ شائر کلا بیٹھا ہے اوہ کیوں سائدی خاطر لکھ رہا ہے تے اوہ اسنو بھی دوسرے دوستانی طرح انجسانی طرح انجڑے کے حالات نال سمجھوتا کرکن اوہ بھی سمجھوتا کر لے تے اوہ کی ساری چیز آن جڑیاں اوہ تکلیف ہاں دور ہو جان گیاں لیکن ایک با ضمیر اور ایک با غیرت شاہر جس دا تعلق لوگان دی آزادی نال اور سائی تی اچائی نالے اس نوہ اس نوہ اس نی حمایت اوہ ایک امبرمائز ہے اے سمجھوتا کرنے تیار نہیں تو اے نظم دشکار ہک کے سندہ ڈائل آگے اے شاعر اور آمیر دے درمیان آمیری یعنی ہام سننے والے ہیں واسطے میں تاسنا ضروری سمجھ دیئے ہیں ڈکٹیٹر نو کہنتے ہیں اور چونکہ اسی لوگ اس خاص ملکی صورتحال تو گزر رہے ہیں پاکستان دیوچ اس واسطے اے تشبیع دے چاہیے اوہ نظم دونوان محاسا میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلق زن ہے میرے گرد لشکری اس کے فسیل شہر کے ہر برج ہر منارے پر کمام دست ستاداں ہیں اسکری اس کے بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں وجویا جو میری گلی کو آتی تھی سبی دریدہ دہن اب بدندری ہوئے سپردے دار و رسن سارے سرشیدہ ہوئے تمام سوسی و سالک سبی شیوخ و امام امید لطف پہ ایوان کچھ کلاہ میں ہیں معززین عدالت حلف اٹھانے کو مثال سائل مبرم نشست راہ میں ہیں تمہلِ حرف کے اندار کے سناگر تھے وہ آسمانِ ہنر کے نجوم سامنے ہیں بس اس قدر تھا کہ دربار سے بلہا گدا گرانِ سخن کے حجوم سے ہیں قلندر نفع کی اساس تو دیکھو تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو سو شرط یہ ہے جو جہاں تم چاہتے ہو تو اپنے علم قتلگاہ میں رکھ دو وگن آپ کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو سو غیرت کو راہ میں رکھ دو یہ شرط نمہ جو دیکھا تو علچی سے کہا اسے خبر نے ہی تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خرچیت کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے سو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو ہرسِ کرم ہے نخوفِ خمیازہ اسے ہے سطوتِ شمشیر پر گھمند بہت اسے شکوہِ قلم کا نہیں ہے اندازہ میرا قلم نہیں کرتار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصول کر کے ناز کرے میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا جو غاسبوں کو قسیدوں سے سر فرے میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی چھت میں شغاف ڈالتا ہے میرا قلم نہیں اس دزد نیم شبتہ جو بے چراغ گھروں پر کمنگ چالتا ہے میرا قلم نہیں تذبیع اس مبلغ کی بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دہرہ نقاب رکھتا ہے میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جان سے لکھا جب ہی تو لوچ کمان کا زبان تیر کی ہے میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حسار ستم کوئی تو گرائے گا تمام عمر کی عیزہ نصیبیوں کی خسم میرے قلم کا سفر رائے گانا جائے گا شکریہ فراس صاحب بہت 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 با اور سامین میرا خیال ہے کہ اسی کسی اور پروغام دے جو بھی فراس صاحب نے سنانگے اور انہا دے کولوں انہا دے ہندوستان دے سفر دے بارے دیج خاص طور دے پوچھانگے کیونکہ وہ پہلی دفعہ انہا گرمیاں دے جنتی سوتی راسی گیاں گرمیاں دیج ہندوستان کیا سی اور انہا پنجاب دے مختلف شہران دے جو انہا دہ بہت بڑا استقبال کی ہوئیا اور اتھے مختلف جگہ انہوں نے مشاعریاں دے جسہ لیا اور لوکاں تک اپنے دل دی گال پچائی اور پھر اسی انہوں نے ملاقات کریں گے شکریہ خدا حافظ موسیقی